رحمان ورحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقتدم من لسانی یفقہم قولی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد لبائک یا حسین لبائک یا حسین یا اہلا وسہلا زوار الحسین خوش آمدید ویلکم تو کربلا ویلکم تو شاہ نجب آپ تمام ممنین کو احراق آنے والی کو خوش آمدید آپ ممنین کو آگاہی دیتا چلوں کی ویزا کے بارے میں ممنین نے کافی مجھے بتا ممنین کی ویزاھا کے پاکستان کی ویزا اینڈیا کی ویزا ہراؤب کی ویزا کے کیا اشاعر رہے ہراؤے Haha رہے یورپ کے ممیم اشاعر رہے ہراؤے پاکستان کے مام نمی اور دنیا بر کے مام منین آنے والے اس چیزوں کے جو میں آپ کو میڈیو میں بتانے والا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں دنیا سے اس sealsتعrer بھائی ہمیں کوئی پالیسی ہے حالانکہ میں کوئی نہیں ہوں میں کوئی امیسی میں forsے میں کام نہیں کرتا ہمیں کو حکومت کا بندہ نہیں مجھے ہوں پتا چلتا ہے مومین کو بتاتے ہیں ابھی تک کی جو پالیسی ہے آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں ویڈیو آخر تک کیا چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا تاکہ چہلن کے تمام مناظر آپ کو زیارت کرا میں آپ کے ساتھ شاکیر علی نشفی نجا وشرف عراق سے لبائک یا حسین الرحمن الرحیم حسین علیکم یا علیہ السلام مدد اسی دعاوں کے ساتھ کے اللہ پاک اس سال آپ تمام مناظرین کو چہلو نصیب کریں ویزا کی پالیسی کے بارے میں بہت زیادہ ایسے میسو آئے اور پوری دنیا سے میسیج پہ کے ویزا کی کیا پالیسی ہے جبکہ یہ سوال ایم بیسی سے اور عراقی حکومت سے پوچھنا چاہیے تھا مگر ان کے درمیان ایک رابطہ ہوں میں جو یہاں پہ لیٹر نکلتا ہے حکومت کی طرف سے ہم کوشش کرتے ہیں ان کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتائیں بگر کسی تاکھیر کہ آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے اینڈیا کے مونین کے بارے میں ان کی کافی زیادہ سوالات تھے انڈیا کے جو رہنے والے مونین ہیں اس کے لیے عراق میں کوئی پالیسی نہیں نکالے کہ وہ انڈیا سے ڈارے کوئی عراق آ سکتا ہے ابھی تک کوئی پالیسی نہیں ہے یعنی انڈیا کے مونین اس وقت ان کے لیے ابھی تک کوئی پالیسی نہیں ہے کہ وہ نہیں نہ سکتے ہیں رہی پاپ انڈیا سے جو دور رہتے ہیں انڈیا رہتے ہیں دبائی میں بہرین میں قطر میں عربی ملکوں میں یا غیر عربی ملکوں میں یعنی یورپ میں رہنے والے ان کے لیے جو ویزا کی پالیسی ہے ایران گورنمنٹ کی وہ یہ ہے کہ وہ کم از کم انڈیا اگر آیا ہو تو چودہ دن ان کو ہو گئی ہو چودہ دن سے زیادہ ہو کر انڈیا سے نکلا بس نکل کے دبائی چلا رہا ہے دبائی میں رہتا ہے اور مقیم ہے اقامہ ہے یا یورپ میں ان کے پاس گریب کارڈ ہے انڈیا آیا ہوا ہو چودہ دن سے زیادہ اس کو عرصہ ہو تو پھر وہ عراق میں اپرویل اپلائی کرے گا اس کو ویزا مل جائے گی یعنی وہ انڈیا جو گیر ملک میں رہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں اپرویل لیں گے اور وہ کہیں سے بھی اپرویل لے سکتے ہیں کسی بھی ایجنٹ سے تو وہ ہو سکتا ہے یہ انڈیا کے لیے پالیسی ہے دعا ہے انڈیا کے ڈائریک مومنین بھی آ سکیں رہی پاس یورپ کی جو باہر ملک میں رہتے ہیں وہ ہوشیار وہ ہوشیار محرم میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا ایک دوست سے کچھری دل رہی تھی وہاں پہ بھی ایک دوست بیٹھا ہوا تھا تو محرم میں جو لوگ آئے تھے یورپ کے باہر میں جسے آسٹریلیا یوکے یو ایسے جن کے لیے یہ ایک آن آرائیول ویزا ہے وہ ائرپورٹ پہ ویزا لیں گے قطر ایروے یا ایراکی ایروے جو بھی لیں گے ہوتلنگ کی بوکنگ ہو جیسے کسر در زیبا ریبال جو بھی ان کی ہوتلیں کربلا اور جب اور کازمین میں ان میں رہے گا مقصود ہوتلوں میں ان کی بوکنگ ہے تو وہ آن آرائیول ویزا لے سکتا ہے چھیک مگر یہ سارے مومنین ہوشیار رہیں میں آپ کو مولا کی زامن میں دیتا ہوں اور آپ تمام جتنے دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اس کو آگے شیئر کریں کیونکہ شاید کسی کے اوپر اس مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اللہ نہ کریں تو آپ کے ذریعے سے یہ ظاہر ہوشیار رہ سکتا ہے جو مومن یورپ سے آتے ہیں ایک بات کی ہوشیاری 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 وہ کون سی جب آپ ہوتل وہاں سے جو بک کر کے آتے ہیں اور یہاں پہ اگر اس بوکنگ والے ہوتل یہ وہ لوگ جو آن آرائیول جن کی ویزا ہے باقی دوسروں کے لیے انڈیا پاکستان یا کے ان کے لیے دیں وہ لوگ آن آرائیول ائرپورٹ پہ ویزا لے رہے ہیں ان کے لیے کیونکہ وہ ہوتلنگ بوکنگ دکھاتے ہیں ان کو اس کے علاوہ کسی اور ہوتل میں رہتے ہیں تو کم سے کم پانچ سال بین ہو جائے گا وہ کیا ہوگا پانچ سال بین اراک میں پھر یہاں آ گیا چلا گیا مگر پانچ سال کے بعد نہیں آ سکتا پانچ سال تک آشور کے بہت سارے مومنی کے ساتھ ایسا ہوا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ ایک سیاہی والے کے ساتھ جہاں پہ جو ایجنسی ہوتی ہیں ان کے اندر یہ کام ہوتا ہے کہ جو ظاہر اراک میں داخل ہوتا ہے کس ہوتل میں رہتا ہے کیا ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں ان کا نام دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اوکے یہ بندہ یہاں سے بوکنگ کرا دیتا ہے ایرام اپنے کنٹری سے یو اے سے یو کے سے آسٹریلیا سے یہاں پہ آکے پھر آکے کہتا ہے کہ ہوتل مہنگا میں کسی اور ہوتل میں جا رہا ہوں تو ایک رات رہ کے چلا جاتا ہے پھر وہ سہائی والے ان کو ڈونٹتے ہیں کہ بھئی جس نے پرپنٹ ہوتل میں لکھا تھا پانچ دن اور اس کے بعد یہ اور پھر واپسی کا اس نے لکھا یہ کیسے کہاں چلا جا اب ان کو پتہ نہیں کہ دیکھیں ایرام کی حالات ویسے نہیں ہیں جس طرح ٹوائرزم کے سسٹم ہوتے ہیں ایرام جنگی حالات سے گزرا ہے بڑی مشکلات حالاتوں سے گزرا ہوا ہے ان چیزوں کو بھی ان کو دیکھنا ہے اب یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ کون سے کام مگر آپ کے روپ میں ظاہر کے روپ میں کوئی بھی آ سکتا ہے اور اس طرح چلا جا سکتا ہے دائش کا سلسلہ تو یہاں پہ کافی رہا ہے نا تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ مونین ان کے قانون کی بابندی کریں کون سا قانون جس ہوتل میں آپ ہرپورٹ پہ بوکنگ دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ کسی ہوتل میں نہیں جانا اگر آپ کے اوپر قانون لاگی ہو سکتا ہے تو پانچ سال تک آپ عراق نہیں آ سکتے اس چیز کا خیال دکھیں بہت سارے مونین آئے ہوتل ایک بک دکھا ہے اور رہتے کسی اور میں پھر یہاں پہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈوٹی ہوتی ہے کہ بھئی دیکھ کے آئے کہ اس روٹل میں یہاں نہیں تو وہ ڈونڈ تے رہتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے اور پھر وہ نام کو کلک کر دیتے ہیں اس نے قانون کی خلاف پر دیتی ہے ہر ملکی قانون کی عورتی ہے بھئی آپ ان چیزوں کی ریایت کریں گے تو آپ آ سکیں گے یہ آپ مومنین ہوشیار رہیں ہوشیار رہے اس بات سے جو ہوتل وہ کی بکھا رہے ہیں اس میں رہتا ہے ٹھیک ہے میرے علاوہ ایم بیسی سے پوچھیں کسی ایجنٹ سے پوچھیں کسی سیاہی والوں سے پوچھیں ائرپورٹ والوں سے پوچھیں اگر آپ نے اس طرح مخالبت کی تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ہر سال جو آشون اور چیلوں پر آتے ہیں اور پتہ بھی نہ چلے اور جب یہ بین ہو جائے تو پھر اللہ معافی جی بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو چھڑھانے کے لیے ائرپورٹ جاؤ یہ کرو وہ کرو پچھ کوئی پتہ نہیں اس کی پالیسی کیا ہے کہ اس کو معاف کر سکتے ہیں یا نہیں کرسے مگر کیوں گلتی نہ کریں انسان ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے تو آپ بک جائیں کہ مومنین جو یورپ سے آ رہے ہیں رہی بات گہر یورپ پاکستان کے مومنین میرا وطن عظیر ان کے لیے جو پالیسی آئی ہوئی ہے وہ سات دن کی ہے ابھی تک کنٹینی ہوئے اس میں جو سات دن کی چودہ دن کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں آشور میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے ائرپورٹ پہ کچھ نہیں پیسے دیئے یا پھر جہاں پہ جو ایراکیا یہاں پہ جو نجب اور کربلا میں ان کی اسٹرم لگاتے ہیں ان کے مدیر سے ملے تو شاید چودہ دن مگر ویزا سات دن کی ہے اور سات دن میں آپ آ سکتے ہیں دوسری بات ویزا کی اتنی مسائل اتنی پریشانیاں یہ کیوں ہوتے آپ کو بتائیں وہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جو ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو سب سے زیادہ مشکل لوگوں کو وہ مشکلات کا سامنا مشکل پیش مشکل کر کے دکھانا پیکیج کو مہنگا کرنا پریشانیوں میں ڈالنا بڑا مشکل ہے تو وہ لوگ جو ایجنٹ ہوتے ہیں ویزا کے سسلے میں وہ سب سے زیادہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ان معافلات میں کہ لوگ بالکل ظاہرین جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ان کی ڈیمانڈ دے کر اتنے فل پیسے اور پھر مجھے بھی ایک عجب سے واقعہ میرے سامنے گزر آئے کہ ایک مومنہ کے رہی تھی کہ مجھے فائس ٹار ہوتل چاہیے کربلا میں آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو پیشہ دیا ہے مگر کربلا میں فائس ٹار ہوتل کی کوئی ضرورت نہیں آپ دبائی کے ٹور پہ نہیں آئیں آپ لندن کے ٹور پہ نہیں ہے کربلا آئیں یہاں پر سمین پہ سونا مستحب اور سواب ہے آپ فائس ٹار ہوتلوں کے پیچھے آرامدہ کربلا میں آرامدہ آپ کو ہوتل چاہیے اور کھانا چاہیے اور آرامدہ سفر کربلا آئے تو مصیبت اس کو برداشت مینی کے تک آپ روڈ پہ سویں مگر یہ بھی حقیقت کے بعد جو روڈ پہ سوتا ہے تو وہ بھی مولا کے پاس درجہ پاتا ہے مگر فائس ٹار ہوتل اسی کی پاکستان کے مومنین کے لیے ساتھ دیں اور دوسری کنٹری مومنین کے لیے جو آن آرائیول ہیں دو مہینے کی ان کو ویزا ملے انڈیا کے جو گئر انڈیا کے علاوہ کسی اور ملک میں رہتے ہیں ان کے لیے کتنی ویزا ہے میرے خیال سے ان کے لیے ساتھ دن ہوگی یا پھر زیادہ ہو سکتی ہے میرے علم میں وہ پتہ نہیں مگر ویزا ان کو مل رہی ہے جو انڈیا کے ہیں مگر دیتے ہیں اسی ملک میں پاکستان کے بچے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں ان کے لیے بھی میرے خیال سے ایک دوست نے بتایا کہ بچے اس سال آ سکتے ہیں موروں کے لیے وہ نہیں آ رہے مگر اس سال وہ آ رہے اتنی بڑی پریشانیاں ہر سال اتنی مشکلات آپ کو پتہ ہے کہ یہ اجتماع کو جہلوں کا پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا اگر کٹھی ہوتی ہے اور اس راستے پر جو ہم موقع لگا رہے ہیں جہاں آپ کے لیے تیاریاں کرتے ہیں پچیس موروں سے لے کے شروع ہو جاتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے پوری راتوں کو رات ہم موقع کا کام کرتے ہیں آپ کا استقبال کے لیے جوش اور جنوں کے ساتھ نیت ہماری ایسے ہوتا ہے کہ تم کیسے سوئے پڑھے ہو ظاہرین آ رہے ہیں بڑی مشکل ہوتا ہے یہ ہمارے وقت تو اس زمین میں جب آپ ہمارے پاس ایراق میں مہمان ہو کے آ رہے ہیں ان چیزوں کا دیکھو ایک موقع کے اندر پاکستان کا انڈیا کا ایران کا یورپ کا کس 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 مورکوں کے ہوتے ہیں اور باتیں اشاروں میں کرتے ہیں اور لفظ یا حسین سے سب اکٹھا ہو جاتے ہیں جو یا حسین کرتا ہے پھر قریب یا حسین میرے مولا حسین علیہ السلام تمام دنیا کے مومین کو اکٹھا کرنے کا نام ہے اور انسانیت کو بیدار کرنے کا نام ہے میرے مولا حسین کا اور آپ پوری دنیا سے مثلا سب سے زیادہ جو اجتماع کربلا میں ہوا تھا بھئی چھے کروڑ ہوا تھا چھے کروڑ نہیں ہوا تھا پانچ کروڑ پانچ بھی نہیں ہوا تھا چار کرو چار دنیں تین کروڑ تین کروڑ تو دو کروڑ تو مومین ایران سے ہی آتے ہیں ایک کروڑ تو اپنے ایران کے ہوتے ہیں جو اس میں ظاہر میں شامل ہوتے ہیں پھر باہر ملکی جو آتے ہیں تو ساڑھے تین کروڑ تین کروڑ تو پکا ہی پکا ہے ساڑھے تین چار کروڑ یہ ساڑھے تین کروڑ مومین کربلا جیسے سرزمین میں سب زیادہ بھی کر لیتے ہیں اتنے شوٹے شہر میں سب آ بھی جاتے ہیں گزر بھی جاتے ہیں بسوں کا راستہ بھی بن جاتا ہے بہت بڑے موجزے کی بات ہے ان چار کروڑ لوگوں کے لیے ہم کس طرح کھانا پکاتے ہیں جب چار کروڑ لوگ ہوتے ہیں تو ہم آٹھ کروڑ لوگوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں کیسے جب کھا جاتا ہے پھر کہتا ہے بس 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 یعنی اس کو ڈبل لیتے ہیں تو کہتا ہے بس بس ہم ایک آدمی کو ڈبل بھی دیتے ہیں کھانا تو یعنی ہمیں آٹھ کروڑ کا ایک دن میں ایک عوضت کا کھانا بناتے ہیں کوئی مزاد بات نہیں ہے کربلا کی سرزمین پر سرچ کرے نا تو ایک مختصر بات بتا رہا ہوں بیزہ کے اندر ہی ایک بہت بڑا مالک تھا میں ان کے پاس گیا تھا تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ ایک عجیب واقع ہوا میں نے پوری زندگی کمایا کیا یہ وہ آج میرے ساتھ میرا دل کر رہا تھا کہ میں نے جو ہے نا بہت بڑی دے گئے ہو جانا بہت بڑا کھیمہ لگانا ہے اور پھر موقع لگانا ہے جب میں نے موقع لگانا شروع کر دیا میرے تو بنگڑا گاڑی اپنے ہوتل وغیرہ تھے مدر بہرچی نہیں مل رہا تھا میں پریشان ہوں جا 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 رو بہرچی بک ان کے اپنے اپنے موقع تو ہمارے پاس تو نہیں آئے پھر بیوی نے کہا کہ سال ہم خود ہی بناتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے کبھی بنایا ہی نہیں ہے جو ہمارا جی گھر کا وہ بھی چلا گیا اب کسے کھانا بنایا تو بیوی اور شوہر نے کہا کہ بچوں کو ملا کے جیسے آتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں کو پکاتے ہیں پھر انہوں نے پکانا شروع کیا وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم لوگ جو ہے نا ایسا ذائقہ ہمارے کھانے میں مولا نے عطا کیا کہ ہم دیکھتے جاتے جو پکاتے تھے وہ چلا جاتا تھا کھا کے چلے جاتے اور بڑے دعائیں دیتے تھے تو اسے سے موجزات جن کو پکانا نہیں آتا تو وہ کھانے میں بھی لذت مولا کے نام پہ آ جاتی ہے اور پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ اجتماع جس کو دوڑنے کے لیے پوری دنیا لگے ہوئی ہے اس سے پہلے دوہزار بیس دوہزار ایکی دوہزار انیس اٹھارہ اتجاج نیٹ ختم ہو گئی تھی پریشان تھے بہت زیادہ لوگوں کو بتا رہے ہیں میں نے اعلان کر کے بتایا بنگلہ دیش کے سات ہزار لوگوں کو میں نے ایران بھیجا میں نے کہا جاؤ وہاں سے ویزا لے لو میرے ویزا اعلان سے بہت سارے لوگوں کو خائد ہے بات یہ ہے کہ سارے جو اجتماع ہوتے ہیں ان کو توننے کے لیے دنیا کیوں لگی پڑے اگر یہ ڈائی یا تین کروڑ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان کے ایک آیت اللہ فتوہ دے دیں گے فلا ملک میں جا کے حملہ کرو تو ان کا ان پوری دنیا مل کے بھی وہ شیعہ میں حیدر اکرار جو کربلہ آتے ہیں وہ اتنا بڑا دل لگتے ہیں یہ ہاتھ چھوٹے اس سے بھی زیادہ ہے اتنا بڑا دل یعنی وہ ایک ہزار مومن کے برابر ہوتے ہیں اور موت کو ساتھ نکل کے شہادت کو کفن بانکے نکلتے ہیں گرم کو گول جاتے ہیں تجارت کو گول جاتے ہیں مولا حسین کے طرف اتنا بڑا دل رکھ کے وہ کربلہ پہنچتا ہے اور اس کے سامنے دنیا کا ایک لاس آدمی بھی مقابلے میں نہیں ایک آدمی کا وہ ساڑھے تین کروڑ پوری دنیا کے مومنی کے برابر ہیں پوری دنیا کی فوج بھی کٹھا ہوکے ان کو ہلا نہیں سکتی یہ آدمی آج ساڑھے تین کروڑ چار کروڑ اور اس کے بعد پھر ساتھ آٹھ دس کروڑ تو یہ مومنوں کو کون رکھے گا تو یہ دنیا پریشان ہے ان کا اشتماع بڑھ جائے گا ہے لی تشعیقہ تو پھر کسی ملک کو بھی اگر کوئی ایک آیت اللہ فتوہ دے دے کسی کے اوپر حملہ کرنے کی تو پھر یہ جنت الوقی ایک دن میں کیا ایک سکڑ میں آزاد ہو سکتی ہے میرا جملہ سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو میں ہی کہنا چاہتا ہوں ایسا نہ ہو کہ ان تین کروڑ کو کوئی ایک عالمی دین فتوہ دے دے چلو بھئی اس بلا کے جگہ جنت البتی کو آگا جو ہے اس مسئبتیں چھوڑا دیتے ہو تعمیراتی کام تو یہ سارا اب یہ بسرا سے لے کے کربلا تک چھ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے مگر یہاں سے جنت البتی کا چار سو کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ یا پانسو چھ سو کلومیٹر سے بھی نہیں ہوگا کریں گے تو یہ ایک دن آئے گا ایک آئے گا کہ یہ چیلوں کے مومنین وہاں جائیں گے اور جنت البتی کو انشاءاللہ آباد کریں گے کریں گے کریں گے اس مسئبت سے ڈر رہے ہیں لوگ پھر اس میں پتنا ڈال رہے ہیں پھر ان کو لوگوں کو انوال کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے بہت تو میں کئی سالوں سے اس کو فکر کرتا ہے یہ فکر آپ کو دوں اس نما کو کیوں رکا جا رہا ہے ان کے اوپر کیوں مسئبت آتی ہیں کیونکہ اگر یہ ساتھ آٹھ کروڑ کے لیول پر چلے گا اور کسی نے فتوہ دی دی کہ جاؤ جنت البتی کو اس مسئبت سے چھڑوان دو تو پھر آدھا گنڈہ بھی نہیں ہوگا ایک ایک پتھر بھی اٹھائے گا تو ان کے ملک برباد ہو جائیں گے عرب کے اور شیعہ پوری دنیا میں آباد ہو جائیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام مومنین جو مسئبت میں بھسے ہوئے اللہ پاک چھالہ روح کو ہدایت دے لوگوں کو بھسا دیا اتنے مہنگے مہنگے پکے جو پاڑ ان کے اوپر ڈائے دیئے ٹکیٹوں کو کروج پہ لے گئے گئے اور پھر بڑی مسئبت اچھا اعلان تھا ایراکی گورنمنٹ کا اسی ہزار مومنین کو داخل کریں گے جن میں مشہد کے بہت سارے مومنین پیدل آ رہے ہیں ان کے لئے شیلامچے بارٹر خاص مومنین کے لئے جو مشہد سے بہتر دن پیدل آئے ہیں ان کے لئے کھلا ہوئے ہیں دوسرا آج جو اعلان ہوا ہے کہ چالیس ہزار لوگ ٹوٹل داخل ہوں گئے پہلے یہ تھا آج دہوت اسی ہزار میرے خیال سے یہ صرف اعلان ہی اسی ہزار کا میرے خیال سے دو لاکھ سے زیادہ مومنین یا اس سے بھی زیادہ مومنین آ جائیں گے میرے خیال سے صرف اعلان ایک جگہ پہ مگر مومنین کی خدمت کرنا اور اسے بعد ان کو مزید یہ دینا کہ آپ آ سکتے ہیں شاید پاکستان کے مومنین کے لئے بھی اس طرح مزید دن قریب آئے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو مومنین بلیک پہ ٹکیٹ چلاتے ہیں جو مومنین بلیک پہ ویزا دیتے ہیں جو مومنین کو چوستے ہیں مارتے ہیں کھاتے ہیں خون نکالتے ہیں خون پسینے کا پیسہ بھا کے لوگ ادھر آتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کہ کربلا کے مولا میں شاید حجف میں ہوں میں دعا کر رہا ہوں امیر المومنین کے روزے پیوے کے شہر میں لوگوں کو ان عذاب سے بچائے یہ جو لوگ ان کو لوٹ مار کر رہے ہیں سالاروں کو ویزاوں سے ٹکیٹ سے میرے مولا ان کے شر سے ظاہرین امام حسین کو محفوظ فرما اگر یہ رحم دل ہو جائیں اپنا حق اپنی لیول پہ لیں تو جہاں پہ دس ہزار مومنین آرہیں تو بیس ہزار کی جگہ بند سکتی ہے ان کی مصیبتوں اسی وجہ سے لوگ ہٹ بھی جاتے ہیں فز بھی جاتے ہیں تو اللہ پاک کریں ان کی مصیبتوں سے جان چھٹیں میں کوشش کروں اپنی زندگی میں کوئی ایسا راستہ نکالوں میری کوشش ہے جس میں ظاہرین امام حسین کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑھیں نہیں ہوتے ہیں فز جاتے ہیں کسی کے پیشے جا کر اللہ پاک سے دعا ہے مزید توفیق مجھے دے میں تمام خدمات کروں گا پھر بھی ایک مرد پر ریکیڈ کروں گا آخری مقتصری بات ویزا کا آج جو اعلان ہوا اسی ازار مومنی ایراد میں داخل ہو سکتے ہیں مزید بھی ہو سکتا ہے اس کا اعلان ابھی تک یہ خبر ہے پہلے چالیس ازار تھا اس میں تیس ازار مومنی ایران کیوں وہ آسکتے ہیں دس ازار پوری دنیا سے آسکتے ہیں مزید بھی ہو سکتے ہیں دوسری آن رائیول جس کی ویزا ہے جو ہوتل بکے اسی میں رہے گا نہیں رہے گا تو بین پان سال کا اس کے اوپر ہو سکتا ہے کسی بھی پوچھ لے اپنی ایمبیسی سے انڈیا کے مومنی نہیں آسکتے ہیں سوائے وہ جو انڈیا کے باہر رہتے ہیں چودہ دن سے زیادہ وہ انڈیا سے دور رہے ہوں تو وہ آسکتے ہیں اپروال لے کر اپروال کیسے ملتی ہے یہ 4 رائی ٹینٹ کا 40 ٹالر میں 35 ٹالر میں 35 ٹالر ہیں ان کے رائیٹ ہیں اب نہ جانے مجھے تو صرف اتنا ہی پتا چلا ہے میں ویزا کا کام کرتا ہوں میں لے کر دیتا ہوں میں ہوتلنگ کر دیتا ہوں یہ میرا کام نہیں یہ سالاروں کا ایجنٹوں کا انڈ کا جو بھی میں نہیں کہہ رہا سارے سالار ایجنٹ نہیں بہت سارے سالار خدمات کرتے ہیں یہ شوک ہوتا ہے میرے دعائیں دیتا ہوں میں دعائیں دیتا ہوں کہ بھئی اسی مسئبتوں بھی لوگوں کو لے گئے آتے ہیں بڑی مشکلات سے اور بہت خدمات ہوگی مگر اکثریت ایسے کی ہے جو خون حسینہ چوزتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں پاکستان کے مومنین کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی خبر ہوگی اور مزید جو ہیں ویزوں کی مسئلت کے لیے دعا ہے کہ اللہ کرے ساتھ دن سے چودہ دن چودہ دن ہو سکتی ہے عراق میں آکے کیسے ہو سکتی ہے یہ بڑا معاملہ ہے بڑا مشکل ہے مگر ساتھ دن بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے اور باقی جو بنگلہ دیش کے مومنین ہیں یا بغانستان کے مومنین ہیں دوسرے جہاں کے مومنین ہیں وہ ایمبیسی سے رابطہ کریں اور دوسرا میری باتوں میں بھی کچھ شاید گلتیاں ہو سکتی ہے میں معصوم نہیں ہوں پالیسی آگے چینج بھی ہو سکتی ہے ابھی تک کی پالیسی ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا بنگلہ دیش کے مومنین ہیں اپنی ایمبیسی سے رابطہ کریں اپنے لوگوں سے رابطہ کریں اور پھر ان کو کیا وہاں کا حکم ہے پہلے جو حکم تھا ایران سے میں نے بتایا سات ازار سے زیادہ لوگ آئی تھی پاکستان کے زیادہ وہ زیادہ لوگ میری صرف اعلان سے انہیں ایران سے ان کو بھی زیادہ مل گئے اللہ پاک کرے آپ کی مشکلات آسانوں جو نہیں آسکتا جہلوم میں موقع ایک سو بیس نمبر ہے وہاں پہ میں خدمت کرتا ہوں آپ سب کے لئے دعا کروں اور لنگر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے میری اممہ اس سے پہلے ایک اونٹ اور مومنین نے گائے وغیرہ پیش کی تھی سبھی چوش کی جو گوس اور دودھ یہ سارا میں چلا رہا تھا مگر سارے موقع کے مومنین بار بار میرے پاس آکے پوچھتے پھر پاکستان کے ظاہر آئے انڈیا کے ظاہرین آئے اور پھر میری آنکھ سے آنکھ سو جاری ہوتے ابھی تک نہیں آئے مگر کچھ لوگ آئے آنکھیں درست دیں ہماری ظاہرین امام حسین کو دیکھنے کے لئے جو ہم خدا ہوتے ہیں آپ آئیں آپ کی پاؤں کی خاک ہمارے سروں پر ہماری آنکھوں پر ہماری دروازے آپ کے لئے کھلے ہوئے عراق کے مومن آپ کے لئے درست رہے ہیں اور انشاءاللہ دل بھر کرد ہمارے بچے بھی آپ کی خدمت کریں گے ہماری ماہیں بینی آزر ہیں آپ کی خدمت کے لئے لبے کیا حسین اہلن و سہلن یا زوار حسین لبے کیا حسین